این فرینک کون تھی؟ دوسرے جنگی عظیم میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ دوسری عالمی جنگ میں یہودیوں کے قتل عام ہولوکاسٹ کے دوران این فرینک ایک نوجوان لڑکی تھی جو نیدر لینڈ میں رہتی تھی نازیوں کے ایک جنگی کیمپ میں ان کی وفات کے ساتھ سال کے بعد 30 اپریل 1952 کو شائع کی جانے کے بعد ان کی ڈائیری کے صفحات ایک کتاب تی شکل میں پوری دنیا میں مشہور ہوئے ڈائیری کے ہی صفحات انہوں نے نازیوں کے جنگی کیمپ میں اپنی قید کے دوران چھپ کر لکھے تھے این فرینک کی خوفیہ رہاجگہ کو عام لوگوں کے لیے کھولے جانے کا یہ 62 سال بھی ہے یہی وہ گھر ہے جہاں چھپ کر وہ ڈائیریوں لکھا کرتی تھی نازیوں کے جنگی کیمپ میں واقعہ اس گھر کو مرمت کر کے بہال کرنے کے بعد 3 مئی 1960 کو عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا تھا این فرینک اپنے خاندان کے ساتھ ایمسٹرڈیم میں پہتی تھی لیکن سن 1942 میں انہوں نے نازیوں سے چھپنا پڑا جو یورپ میں یہودی عبادی سے جان چھڑانا چاہتے تھے چھپ کر یہ وقت گزارنے کے دوران این فرینک اپنے روزو شب کے حالات کے بارے میں ڈائیری لکھا کرتی تھی جو بعد میں دنیا کی مشہور ترین کتابوں میں شامل ہوئی لیکن اپنے آپ کو ایک مصنیف کے طور پر دیکھنے کا ان کا خواب پورا نہ ہو سکا اور وہ ہولو پاسٹ کے دوران ہلاک ہو گئی دوسری جنگے دن کے خوفناک واقعات سے بچ نکلنے والے ان کے والد کو ان کی ڈائیری دی گئی جنہوں نے کتاب کی شکل میں اس کی اشارت کروائی آئیے ہم اس حیرت انگیز لڑکی کے بارے میں مزید جانتے ہیں جس نے حالیہ تاریخ کے ہولناک ترین واقعات میں سے ایک کی کہانی پوری دنیا کو سنائی اینالیزم میری فرینک جو این فرینک کے نام سے مشہور ہوئی جرمنی کے شہر فرینک رفٹ میں بارہ جون انیس سو نکتیس میں ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئی ان کی بہن کا نام مار گوپ تھا جو ان سے تین سال بڑی تھی ان کے والدین کے نام ایڈت اور اوٹو تھے پہلی جنگے عظیم کے بعد جرمنی کو غربت کا سامنا تھا اور اکثر لوگوں کے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی ایڈالف ہٹلر کی نازی پارٹی تیزی سے مقبول ہو رہی تھی جو ملک کے بہت سے مسائل کا ذمہ دار یہودیوں کو قرار دی سن 1933 میں جب نازی پارٹی انتخابات جیت کر اقتدار میں آئیں تو یہودی لوگوں پر مظالم شروع کر دیئے اور ان کی زندگی ان پہ ہائی مشکل بنا دی گئی فرینک خاندان نے جرمنی سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور وہ نیدر لینڈز کے شہر ایمسٹرڈیم منتقل ہو گئے ان کا خیال تھا کہ وہ وہاں محفوظ ہوں گے ایمسٹرڈیم میں این فرینک اسکول جانے لگی جہاں ان کے نئے دوست پن ہیں انہوں نے ڈج جبان سیکھی اور ایک نئے زندگی میں مگن ہو گئی این فرینک صرف دس برس کی تھی جب پہلی ستمبر 1949 میں جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا اور دوسری جنگی عظیم کا آغاز ہو گیا ایک سال سے بھی کم عرصے میں یعنی دس مائی 1940 کو جرمن فوج نے نیدر لینڈز پر بھی حملہ کر دیا اور ناظیوں نے وہاں پر بھی یہودیوں پر مظالم شروع کر دی تیرنی سالگیرہ کے موقع پر این کو ایک ڈائیری تحفے میں دی گئی جس کا نام انہوں نے کیٹی رکھا 12 جون 1942 کو اس ڈائیری میں انہوں نے پہلی مرتبہ کچھ لکھا اس وقت تک ناظیوں نے نیدر لینڈز میں رہنے والے یہودیوں پر مظالم میں اضافہ کر دیا تھا سن 1942 کی گرمیوں میں ناظیوں نے این کی بہن مارگوٹ کو حکم دیا کہ وہ ان کے کیمپ میں کام کریں لیکن ان کے خاندان کو خوف تھا کہ مارگوٹ اور باقی خاندان کے ساتھ نازی خراب سلوک کریں گے اس لئے یہ سب بھوپوش ہو گئے این فرینک کے والد اوٹو نے اپنے کاروبار کی امارت سے ملخی کا ایک جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں یہ خاندان چھپ کر رہنے لگا اس خاندان کے علاوہ وہاں چار دیگر افراد بھی چھپے ہوئے تھے یہ افراد ہیرمن، آکسٹے اور ان کا بیٹا پیٹر اور ایک دوسرا شخص فریڈلز فیفر تھے ان چھپے ہوئے لوگوں کی مدد اوٹو کے قابلے اعتماد دوستوں نے کی جو انہیں خوراک اور باہر کی دنیا کی خبریں پہنچاتے تھے یہ سارا وقت ان نے لکھنے میں گزارا انہیں لکھنا بہت اچھا لگتا تھا اس دوران وہ اپنی ڈائری کے صفحات لکھتی رہی اور اس کے علاوہ انہوں نے نظمیں اور کہانیاں بھی لکھیں یہ لکھنا ہی تھا جس کے ذریعہ انہوں نے حالات کا مقابلہ اور سکون حاصل کیا ایک دن انہوں نے ریڈیو پر ڈش حکومت کے وزیر تعلیم کی باتیں سنی وہ انگلینڈ میں تھے اور لوگوں سے کہہ رہتے کہ جنگ سے مطالق ڈائریہ اور دستاویزات کو محفوظ رکھیں اس بات نے انگلینڈ فرینک کو بھی متاثر کیا کہ وہ اپنی ڈائری کے صفحات کو ایک کتاب کی شکل دیں انہوں نے اپنی نوول خفیہ عمارت پر کام شروع کیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی نوول مکمل کرتی وہ ہو گیا جس کا ان لوگوں کو خوف اور خطرہ تھا دو سال تک چھپے رہنے کے بعد آخر کار نازیوں کو ان کی خفیہ رہائشدہ کے بارے میں معلوم ہو گیا آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ نازیوں کو اس بارے میں کس طرح خبر ہوئی چار اگست انیس سو چوالیس کو ان تمام افراد کو گرفتار کر کے آشور سبرکیناو نامی کونسنٹریشن کیم بھیج دیا گیا این فرینک نے اپنی ڈائری میں آخری مرتبہ صرف تین روز پہلے پہلی اگست انیس سو چوالیس کو لکھا تھا جب وہ آشور سبرکیناو پہنچے تو فرینک خاندان کے افراد کو نسبتاً اچھی صحت کے حامل ہونے کی وجہ سے کام پر لگا دیا گیا اوٹو کو اپنی بیوی اور دو بیٹیوں سے علہدہ کر دیا گیا تھا بعد میں این اور مار بول بھی اپنی ماں سے علہدہ کر دی گئی اوٹو کے ایمسٹرڈیم میں دو دوست میپ گیز اور بیپو بس کوئیزل تھے جنہوں نے ان کے خاندان کی اس وقت مدد کی جب وہ کہیں چھپ کر رہ رہے تھے ان دونوں کے ہاتھ این فرینک کی ڈائری بھی لگ گئی اور پھر انہوں نے اسے اپنے پاس ہی رکھ لیا کہ جب کبھی وہ واپس آ جائے گی تو اسے یہ دیر دی جائے گی لیکن افسوسناک طور پر ایسا نہیں ہونا تھا این اور مار گوٹ کو نومبر 1944 کے آوائل میں برگن بیلسن کے ایک حراسطی کیمپ میں بھیرج دیا گیا جہاں ان کی صحت بھی خراب ہو گئی اور فروری 1945 میں یہ دونوں کید میں ٹائپس بخار میں مقتلہ ہو کر مار گئی ابھی وہ چند دن پہلے ہی ایک دوسرے سے الہدہ ہوئی تھی ان کی والدہ ایڈت کو بھی قتل کر دیا گیا جب اوٹو نے اسڈائری کو پڑھا اور پھر اندازل لگایا کہ اسڈائری کے ان کے لیے کیا مطلب ہے اور وہ کس طرح موت کے بعد بھی زندہ رہنا چاہتی تھی اوٹو نے ان فرینک کی ڈائری کو کتابی شکل دی اور پھر اسے شائع کرا دیا 25 جون 1947 کو The Secret نامی کتاب کی تین ہزار سے زیادہ کپیاں چھپی تھی بہت جد ہی یہ کتاب کل زبانوں میں ترجمہ کر کے شائع کی گئی اس پر ڈراما اور فلم بھی بنی اور یوں دنیا بھر لاکھوں لوگوں تک ان فرینک کی کہانی پہنچی ان فرینک کا مصنیب بننے اور چھپ کر اپنی زندگی سے متعلق ایک ناوی شائع کرنے کا خواب اب ایک حقیقت میں بدل گیا 1907 میں ایمسٹرڈیم میں وہ جگہ جہاں چوری چھپے یہ ڈائری لکھی گئی تھی اب وہاں ان فرینک ہاؤس کے نام سے ایک سرکاری میوزیم بن گیا ہے اس میوزیم میں اصل ڈائری نمائش کے لیے رکھی گئی ہے آپ آج بھی اس جگہ جا کر اس ڈائری کو دیکھ سکتے ہیں